نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی کی جل ہی جیون ہوتا ہے جو کہ ہنڈرٹ بٹسن صحیح بات ہے کیونکہ ہمارا سریر بینہ سالٹ کے تو کچھ دنوں تک ایڈجٹس کر لیتا ہے لیکن بینہ لکڈ کے سایا دیو ہے سریر ایک دن تک اچھے سے کام کر سکے ہمارے سریر کے الگ الگ آرگن جیسے لیور، گڈنی، برین، سیلز اور آدھی وارٹر سٹور کر کے رکھتے ہیں اس لئے پانی کی ضرورت ہمارے سریر کو اتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے بینہ پانی کے ہمارے سریر کا کام کرنا پوسیول ہی نہیں لیکن اگر میں بولو جل ہی جیون کی جگہ جل ہی جان لیوا ہے تو شاید ہی آپ مجھ پر ایک پرسنٹ وزواس کریں گے کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو زیادہ پانی پینے کے اتنے زیادہ فائدے بتا دیتے ہیں کہ لوگ اندر دھن بنا کچھ جانے ہی دن بر پانی پیتے رہتے ہیں حالانکہ وہ فائدے آپ کو کچھ حد تک دیکھنے بھی لگے لیکن لانگ ٹرم میں ضرورت سے زیادہ پانی پینے کے اتنے گھاتک دوسپرینام دیکھنے کو مل سکتے ہیں کہ جن کے سامنے زیادہ پانی پینے کے فائدے کچھ بھی نہیں پانی پینے کے اسی باتوں کے دھیان میں رکھ کر آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ آئیرویت پانی پینے کے وارے میں کیا کہتا ہے اور یہ بھی جانیں گے کہ پانی ہمیں کس سمیہ ضرور پینا چاہیے اور کس سمیہ پانی بلکل نہیں پینا چاہیے پہلے تو جان لیتے ہیں کہ ایک وقتی کو کتنا پانی پینا چاہیے اس ویسے میں آئیرویت کہتا ہے کہ شکتی سے ادھک پانی کسی کو بھی نہیں پینا چاہیے اس میں انہوں نے پانی پینے کی ماتھرہ بھی نہیں بتائی کیونکہ ہر انسان ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتا ہے اور اس کا کام بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے کوئی ویکتی ساریرک شرم زیادہ کرتا ہے تو کوئی مان سے کام زیادہ کرتا ہے کوئی ویکتی پت پرکرتی کا ہوتا ہے تو کوئی ویکتی کف پرکرتی کا ہوتا ہے اس لیے جو ویکتی جتنا پانی پچا سکے اسے صرف اتنا ہی پانی پینا چاہیے اس ویسائے میں کچھ ویدھیں ایسا مانتے ہیں کہ ہمیں اپنی پیٹ کی سنتوستی کے لیے پانی پینا چاہیے نہ کہ گلے کی سنتوستی کے لیے اگر ضرورت سے زیادہ پانی پیا جائے تو یہ ہماری پیٹ کی جٹھر اگنی کو مند کر دیتا ہے اور اس جٹھر اگنی کو آئیرویت میں اتنا انپورٹنس دیا گیا ہے کہ جس کی جٹھر اگنی سانتھ ہو گئی ہو وہاں انسان بھی شانتھ ہو جاتا ہے اور اسی کارن سے ہی مرے ہوئے انسان کا سریع تھنڈا پڑ جاتا ہے آپ نے جانبروں کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ تب ہی پانی پیتے ہیں جب انہیں پیاس لگی ہو نہ کہ اسکنگلو ہیر سٹرونگ جیسے فائدے سنکن دن بھر پانی پیتے ہیں کیونکہ اچھا سواست ان سبھی فائدوں سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم پانی پینے کا صحیح طریقے کے بارے میں جان لیتے ہیں اس میں ہمیں ویسے دھیان یہ دینا ہے کہ ہمیں کبھی بھی جلدی جلدی پانی نہیں پینا چاہیے پانی کو ہمیسا موں سے لگا کر گھوٹ گھوٹ کر کے ہی پینا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے ہماری آتوں میں پانی کا لوڈ ایک دم سے نہیں پڑتا جس سے بڑاپے میں ہرنیہ ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اس کے بعد اب جان لیتے کہ ہمیں کب پانی پینا چاہیے اور کب پانی نہیں پینا چاہیے پہلے تو بات کرے بھوجن کی تو اس میں آئرویت کہتا ہے کہ بھوجن کے سمیں بیچ بیچ میں پانی پینے والوں کا سریع سم رہتا ہے مطلب سواست اچھا رہتا ہے دوستو ہمیں ایسا بھی دھیان دینا ہے کہ نہ تو ہمیں بھوجن کرتے سمیں بیچ بیچ میں زیادہ پانی پینا چاہیے اور نہ ہی اتنا کم پیئے کہ جس سے بھوجن پچنے میں بہت کٹنائی ہو اس میں ایک سے دو نوالے کھانے کے بعد ایک گھوٹ پانی پینا چاہیے بھوجن کے جسٹ پہلے پانی پینے سے سریع دبلہ یا پتلا ہوتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے جٹھر اگنی اور بھوک کم ہو جاتی ہے جس سے ویکتی زیادہ بھوجن نہیں کر پاتا اس لئے جن ویکتیوں کو اپنا وجن کم کرنا ہو وہ بھوجن کرنے سے پہلے دو سے تین گھوٹ پانی پیئے اور پھر بھوجن کریں اور بھوجن کرنے کے انت میں پانی پینے سے سریع ستھولی یا موٹا ہوتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے اگنی مند ہو جاتی ہے یا میٹابولیزم سلو ہو جاتا ہے جس سے شریر میں فالتو کی چروی بڑھتی ہے جو کی صحیح نہیں ہے اور ایسا لمبے سمیہ تک کرتے رہنے سے فود پویزننگ بھی ہونے لگتی ہے اس سے کھایا ہوا کھانا پچھتا نہیں اور وہاں سڑھ سڑھ کے انیک پرکار کے روک اتھپن نہ کرتا ہے اب آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کی بھوجن کرنے کے بعد پانی پینے کی عادت ہی ہوتی ہے لیکن ان کو تو کچھ نہیں ہوتا تو ایسی استطیب ان ویقتیوں کی دائجیشن پاور یا جھٹھر اگنی اتنی تیج ہوتی ہے یا وہ ویقتی اتنا ساریرک سرم کر لیتے ہیں جس سے وہ لوگ اس بھوجن کو بھی پچا لیتے ہیں جس میں انہوں نے بھوجن کے ترنت بعد پانی پیا ہو اس لیے جن کی سامانی لائف سٹائل ہے ان کو بھوجن کرنے کے 45 سے 60 منٹ پہلے اور بھوجن کرنے کے دل گھنٹے کے بعد پانی پینا چاہیے اور مل موتر کا تیار کرنے کے بعد ترنت پانی پینے سے سواستہ کے لیے اچھا نہیں ہوتا اور اگر آپ نے ٹوائلٹ کر ہی لیا ہے تو اس میں کم سے کم 20 منٹ رکیں اور پھر اس کے بعد پانی پیئیں کیونکہ 20 منٹ میں ہماری انتڑییں سکڑ کر نارمل ہو جاتی ہیں اور سب سے ضروری ہے کہ بینا پیاس لگے کبھی بھی پانی نہیں پینا چاہیے مطلب جب پیاس لگے تب ہی پانی پینا چاہیے اس میں ایک اور پوائنٹ جوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں فریج کا پانی اور چلڈ وارٹر ہمیشہ آبوائٹ کرنا چاہیے کیونکہ چلڈ وارٹر ہماری ڈائجیسن پابار کو بلکل ہی لو کر دیتا ہے اور لمبے سمیں تک ایسا کرتے رہنے سے پاچن سے جڑی سمسیاں کھڑی کر دیتا ہے چلڈ وارٹر پینے سے ہماری آتے سکڑ جاتی ہے جس سے ہے کبج ہونے کا مکھے کارنٹ بن جاتا ہے چلڈ وارٹر ہماری سریر میں تین گھنٹے میں پچھتا ہے نورمال یا سامانی پانی لگ بگ دیڑ گھنٹے میں پچھتا ہے اور اوبالہ ہوا پانی پیتالیس منٹ میں پچھتا ہے اس لئے چلڈ وارٹر ہمیں ہمیشہ آبوائٹ کرنا چاہیے تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی دھنے باد